تیز بارشوں کے دوران شہر کی مرکزی شارعہوں پر شگاف پڑھنے کے واقعات رونما ہوئے تاہم کئی ہفتے گزرنے کے باوجود سڑکوں پر پڑے شگاف پر نہیں کیا جا سکے شہر کی اہم شارعہیں کئی روز سے جزوی بند ہیں جس سے ٹریفک روانی میں مشکلات ہیں زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھئے تیز بارشوں کے دوران شہر کی اہم شہران پر شگاف پڑھنے کے واقعات کئی ہفتے گزرنے کے باوجود سڑکوں پر پڑے شگاف کو بھرا نہ جا سکا شہر میں ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے بارشوں کے باعث مین بولیوارڈ جوہو ٹاؤن، پیکو روڈ اور کنال روڈ پر شگاف پڑے تیز بارشوں کے دوران واسا کی بوسیدہ لائنیں بارشی پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکیں بارشی پانی کے تیز بہاؤ سے لائن کا کراؤن فیل ہونے سے شگاف پڑ گئے 22 جولائی کو ہونے والی بارش میں شہر کی مرکزی شہرہ کنال روڈ شگاف زدہ ہو گئی لاہور کے سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور پر تین شگاف پڑ گئے چھے دن گزرنے کے باوجود کنال روڈ پر پڑنے والے گھڑوں کی مرمت نہ ہو سکی کنال روڈ مسلم ٹاؤن کے قریب ابھی تک سڑک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا آٹھ جولائی کو تیز بارش کے بعد لاہور کی اہم شہرہ پیکو روڈ بھی شگاف زدہ بن گئی پیکو روڈ پر سڑک کے درمیان بھی گھڑا پڑ گیا لڈی اے اور واسا انتظامیہ تہار شگاف کی مرمت نہ کر سکے پیکو روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے 26 جون کو مین بولیوارڈ جوہو ٹاؤن پر بھی شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مین بولیوارڈ جوہو ٹاؤن کے شگاف کی مرمت نہ ہو سکی اللہ ہو چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک گزشتہ ایک ماہ سے جزوی طور پر بند ہے کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ زینو لابدین لاہور نیوز